ویورز آج کی ریسپی ہے زافرانی شاہی متن تو دیکھئے یہ ہم کیسے بناتے ہیں پہلے ہم نے دو ٹیبل سپون سونف ڈالی ہے اب یہ چائے والا چمچ ہے سفیز زیرا یہ ڈیڑھ چائے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس میں تین عدد موٹی الائچی یا پڑی الائچی وہ اس مسالے میں ساتھ جا رہی ہے آٹھ عدد چھوٹی الائچی یہ ایک ٹکڑا جواتری کا یہ ساتھ جا رہا ہے اس میں یہ دارچینی کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے پانچھے ٹکڑے ہیں وہ ڈالے ہیں ساتھ پیوٹ جو ہم نے مسالے گرائنڈر میں ڈالے ہیں وہ پیسنے ہیں یہ اسے ہٹ کے یہ پوٹلی کی شکل میں یہ بیز میں جائیں گے ساری ریسپی کو آپ دیکھتے رہی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ سونف ہے ایک چائے کا چمچ یہ چار عدد موٹی الائچی ہے پانچ سے چھ چھوٹی الائچی ہے یہ ایک ٹکڑا جواتری کا ہے ایک چائے کا چمچ یہ ثابت پشک دھنیا ہے اور یہ دو تین نارمل سائز کے تیز پتہ جو ہے تیز پات پتہ وہ ہے ابھی اس کے ساتھ اور بھی مسالے جائیں گے تو پوری ریسپی کو اندر تک دیکھئے گا تو ویورز یہ مٹن کا گوشت ہے میرے پاس یہ سوا کلو ہے جو لیا ہے ہڈی والا ہے یہ یہ دہی ایک پیالی ہے نارمل سائز کی جو اس میں مسالے جا رہے ہیں یہ کشمیری لال مرچہ دو کھانے کے چمچ یہ دھنیا پاودر ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہس بے ذائقہ ہے لیکن اس میں ایک چائے کا چمچ جا رہا ہے یہ یہ ادرک کا پاودر ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ نارمل لال مرچ ہے پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ کوکنگ آئل ہے یہ جو پیاز ہیں ہمارے یہ نارمل سائز کے چار عدد ہیں ان کو باری کٹ لیا ہے یہ آئل ہم یوز کریں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے یہ دودھ ہے جس کے اندر میں یہ زافران ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ زافران ہے یہ میں نے یہ اس میں ڈالی ہے یہ وہ جو پوٹلی ہے جو بنائی تھی ہم نے مسالوں والی جو اس کو دکھائی تھی یہ اس کی پوٹلی ہے اسی طرح سے بیچ میں جائے گی تو اس کو میں دودھ میں نے نیم گرم سا لیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر اچھی طرح سے زافران جو ہماری ڈیزالو ہو جائے یہ جو ہمارے مسالے تھے یہ ہم نے پیس لیے ہیں یہ بھی ساتھ جائیں گے تو یہ جس طرح سے آپ یہ آگے پروسس ہوگا آپ دیکھتے جائیے کہ یہ کس طرح سے ہم یہ زافرانی روغن جوش مٹن کا کیسے ہم بناتے ہیں ویورز زافران کے بارے میں یہ جو سیفران ہے یا زافران اس کے بارے میں یہ میں بتا دوں کہ یہ کرکلینڈ کا ہے اور یہ سپین کا بنا ہوا ہے تو ویورز سب سے پہلے یہ ہم کوکنگ آئل ڈالنے لگے ہیں اس میں یہ جیسی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پیاز ڈال کے اس کے اندر ہم فرائی کر لیں گے تو ویورز یہ ہم اب پیاز ڈالنے لگے ہیں اس میں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں ہمارے پیاز ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں میں اوپر سے ایک منٹ لائٹ بند کر کے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنا گوش ڈال دیں گے گوش ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑ دیر تک کسی طرح سے آئل کے اندر بھونیں گے دیکھیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ہم نے اسی آئل کے اندر جو پیاز ڈالا ہے اسی کے اندر ہی گوش کو ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد اب اس میں اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے یہ تین کپ پانی ہے جو ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں اب جو ہمارے کھڑے مسالے تھے جس کی ہم نے پوٹلی بنائی تھی اس کو ٹائٹ قسم کی بھی یہ پوٹلی بنائیں تاکہ اس کے اندر سے جو اروما جو اس کی خشبو ہے یا اس کا ارک جو ہے وہ گوشت کے اندر شامل ہوتا جائے تو وہ اس میں ہم نے شامل کر دی ہے پوٹلی تو بیوز ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کا پریشر لگانے لگیں یہ جیسی پانچ سے سات منٹ پورے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو کھولے میں پکائیں گے اس کو پریشر نہیں لگائیں گے پھر اب یہ پریشر کھولنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں پوٹلی بھی سامنے ہیں اور سب آپ نے گوشت کے ساپ سے اگر آپ کے پاس بیف ہے یا اونٹ کیونکہ قربانی ہے اگر آپ کے پاس بیف کا گوشت ہے یا اونٹ کا گوشت ہے تو اس حساب سے آپ نے پریشر لگانا ہے تو یہ اب ہم جو دوسرے مسالے ہیں وہ میں ڈالنے لگا ہوں اس میں دو کھانے کے چمچ کشمیری لال مرچ ہے ادرک چائے کا ایک ادرک کا پاورڈر چائے کا چمچ ہے ایک عدد نمک حسب زائقہ ہے لیکن اس میں ایک چائے کا چمچ ہے دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ہے اور نارمل لال مرچ پیسوی وہ ایک چائے کا چمچ ہے یہ دوسرے جو ہم نے مسالے ہم نے گرائنڈ کی تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اس کو اب ہم اوپن ہی پکائیں گے لیکن اگر آپ کا گوشت بیف ہے یا اونٹ کا گوشت ہے تو پھر آپ نے پریشر دوبارہ لگانا ہوگا پریشر نہیں لگانا اس کو آپ نے اسی طرح سے پکاتے رہنا ہے یہ پوٹلی آپ نے ٹائٹ کر کے باندھی دی ہو کیونکہ جیسے جیسے یہ جذب کرتی جائے گی ویسے ویسے اس کے اندر سے جو اس کا جوس ہے مسالوں کا وہ نکلتا رہے گا اگر یہ ڈھیلی ہوگی تو یہ اس طرح سے نہیں نکلے گا پراپر طریقے سے یہ دیکھیں فل اس کو کسا ہوا ہے فل ٹائٹ ہے یہ اس وجہ سے اس میں ایسے جوس یا اس کا مسالوں کا جو کہلیں ارک کہلیں وہ نکلتا جا رہا ہے یہ جو ہمارا زافران ہے یہ دودھ کے اندر جو ہم نے ڈالا تھا یہ دیکھیں اس نے اپنا رنگ چھوڑ دیا ہوا اچھا خاصا تو یہ تھوڑے دیر تک اور پڑا رہے گا یہ بلکل ہم انڈ پر ڈالیں گے اس کو اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نہ ڈالیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک مہنگی آئٹم ہے اگر ہے ڈالیں نہیں ہے تو کوئی اس میں کچھ مزائکہ نہیں ہے آپ جو اس کی جگہ پہ آپ گلاب کا ارک بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو ارک گلاب ہوتا ہے وہ آپ تین چمچ جو ہیں کھانے والے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کی جگہ ویورز اب یہ اس کے اندر ہم نے دہی شامل کر دیا ہے اس ٹیج پہ آکے تو اس کو کھلے میں ہی پکاتے رہنا ہے پریشر نہیں اب اس کو لگانا ہم نے کیونکہ یہ مٹن ہے اب ہم دوبارہ اگر پریشر لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گوشت ہمارا گھول جائے تو آپ نے سا سا چیک کرتے رہنا ہے ویورز اب یہ ہم یہ جو پوٹلی جو ہم نے ڈالی تھی مسالوں والی وہ اس کو نکالنے لگیں باہر چولا جلتا رہنے دینا ہے آپ نے چولا نہیں بند کرنا ہے اب اس ٹیج پہ آکے یہ جو ہمارا زافرانی دودھ ہے زافران جو ہے یہ ہم اس میں ڈالنے لگیں یہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا جب آپ کا بالکل ریڈی ہو چکا ہو تو دو چار منٹ پانچ منٹ جب آپ نے پکانا ہو تو اس وقت آپ نے یہ ڈالنا ہے ویورز روٹ ٹرائے کیجئے گا کمنٹس کے اندر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت شکریہ تینکیو موسیقی موسیقی